سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ٹیسٹیڈ آبا میں ہوں شامد دید اللہ پاک ہم سب کو برکتب علی رسک سے نمازیں آمین ثم آمین آپ سب لوگوں نے رول پٹی کے رول اور بریڈ رول تو کھائی ہوں گے لیکن آج جو رول لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوئی ہوں ایسے رول آپ نے یوٹیوب کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گے تو یہ ریسے پی آپ سب کے لئے بہت زیادہ یونیک ثابت ہونے والی ہیں ہم لوگ سوجی کی ڈو کے رول تیار کرنے والے ہیں یعنی ہماری رول پٹی سوجی کی ہوگی تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنے تین سے چار عدد آلووں کو اچھے طریقے سے پیل کر لیں گے سٹفنگ تیار کریں گے ہم سب سے پہلے اس کے لئے اور آلو کو رفلی سا کاٹ کر بس بوائلوں نے کے لئے رکھ دیں گے اس کے لئے آپ نے کسی سائز بگر اگر دھیانی رکنا بس رفلی سا کاٹ کے اپنے پیارے سے پین میں پانی ڈال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو ڈال کر بوائل ہونے کے لئے چولے پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد اب ہم اپنی ڈو تیار کریں گے میں نے مہینے کب سے ایک کب سوجی لے لی تھی اب اس کے بعد ہم اپنے پیارے سے فرائی پین کو چولے کے اوپر رکھ دیں گے اور اسی مہینے کب سے دو کب پانی ہم اپنے پین میں ایٹ کر دیں گے دو کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پوارٹر ٹی سپون حلدی کا شامل کر کے اس کو سب سپائسز کو اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسنگ کے دوران ہی اب ہم اس کے اندر اپنا جو ون کپ سوژی کا تھا وہ شامل کر لیں گے اور ہلکی آنس پر اس کو بھون لیں گے یعنی اس کو ایک ڈو کی شکل احتیار کرنے دیں گے اور یہاں پہ جب تک ہماری سوجی بھون لیا تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مجھے اور ویڈیو بنانے کی موٹیویشن مل سکے یا آپ لوگوں کی طرف سے ہم ایک سپورٹ ہوتی ہیں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دیکھیں اب ہماری سوجی بلکل ایک ڈو کی شکل میں تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنی اس ڈو کو ایک پلیٹ پرانسفر کر دیں گے اس کے بعد اس میش کے ویالو میں ایک فائلے چھوپ کی اوپیاس شامل کر دیں گے دین سے زیادہ بری کٹی ہوئی ہری مرچے شامل کر دیں گے یہاں پہ ایک چمچ ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے ون ٹی سپون درہ مرچ ہے اور ون ٹی سپونی چاٹ کا مسالہ ہے ان سب سپائزز کو اپنی میش کے ویالو میں شامل کرنے کے بعد بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کی سلنڈر ٹائپ کے رول ٹائپ کی نا رول کی شکل کے ہی رول بنا کر تو سارے کے سارے مسالے کے اپنے رکھ لیں گے تانکہ اس کے بعد جب ہم لوگ اپنی ڈو کو تیار کر لینا تو اس کے اندر بس ہم اپنے یہ رول رکھیں تو ہمارے رول جلدی جلدی تیار ہو جائیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اپنی ڈو لی تھی اس کو ہاتھوں سے ہی چپٹا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھے تو اس میں ایک رول رکھے دیکھیں کتنی جلدی جلدی ہمارے رول تیار ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو ہم ایسے تو اوئلنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں پہ لگانے کے لئے لیکن اگر آپ لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں فرائی پین میں میں نے اول گرم کر کے اپنے رول ڈال دیا تھے پہلے آپ نے اس کو دو تین سیکنڈ کے لئے بلکل نہیں ٹچ کرنا تیس سیکنڈ کے بعد آپ نے اپنے رول کی سائٹ کو بدلنا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے رول کا کتنا پیارا کلر آیا ہے بلکل گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب انہیں ایک سٹرینر کی مدد سے ہم اپنے کرائی میں سے نکال لیں گے اور پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ماشاءاللہ تیار ہوا ہے تو دیکھیں فائنل لک کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے رول کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں آ کر بتائیے گا کہ آپ کے گھر والوں کو اور آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ اوپر سے بہت زیادہ کرسپی ہوں گے اور اندر سے اس کی سٹفنگ بہت زیادہ نرم ہوگی جب آپ لوگ اسے بنائیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی الگ سی چیز سیکھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس کو توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے نرم ہیں اور بہر سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنے تھے تو آپ لوگ مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافظ